السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وگار کرکر جو آپ کے ساتھ بہتی بڑی اپ ڈیٹس سے شیئر کرنا جا رہا ہوں پاکستان سپر لیگ کے آٹھنے ایڈیشن کے حوالے سے سپیچلی یہ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ پشاور ظلمی کے حوالے سے ہیں کہ پشاور ظلمی کے فینس اس وقت نظر جمع کے بیٹھے ہیں ایک تو کامران اکمل نے بڑا کرنامہ کیا ہے جہاں یوں سمجھیں کہ پشاور ظلمی نے کامران اکمل کے لیے بڑا کرنامہ کیا ہے اور اس کے علا ایک بڑی پک بھی لے لی ہے پشاور ظلمی نے بھائی جاتے جاتے ہی بڑا نام اٹھا لیا ہے کون سا وہ کھلاڑی ہے اور اس کے حوالے سے بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس چھے کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کامران اکمل کی کچھ لوگ جی سن کر ان کو ہنسی بھی آئے گی تو جی ہاں دوستو ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے برحال میں آپ کو بتا دوں کہ کامران اکمل جو ہے وہ پشاور ظلمی کے ساتھ بھائی جڑ سکتے ہیں ان کو کوچنگ کا کوئی ع دیا جا سکتا ہے پشاور ظلمی کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں کیوں کہ ڈرافٹ میں تو دو مرتبان کو اگنور کیا گیا کسی بھی ٹیم نے کامران اکمل کی طرف مطلب نظر اٹھا کر رہی دیکھا جس طرح شہزاد کو اگنور کیا گیا اسی طرح کامران اکمل کو اگنور کیا گیا اور اسی طرح پھر محمد حفیظ کو بھی اگنور کیا گیا یعنی کہ تینوں کو کس نے پک نہیں کیا اور اس سے پہلے یہ ہوت فیوریٹ تھے کہ بھائی اتنی زیادہ لوکل پلئر جب پک ہوں گ تو ان کو بھی تو کوئی پک کرے نا برحل شہزاد کو کامران کو حفیظ کو کس نے نہیں پک کیا لیکن کامران اکمل جائے وہ بھائی پشاور ظلمی کے کوچنگ سٹاف میں آپ کو نظر آ سکتا ہے بھائی لیٹس ہی دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے اور اسی طرح اگر بات کریں بھائی پشاور ظلمی نے سری لنکن کپتان ڈسون شہناکو کو پک کیا بڑا زبردست قسم کا یہ بندہ ہے اور اینڈ میں آ کے میرے سب سے پی ایس ال کو جب جوائن اگر اس نے کیا تو ایک تگڑ پلئر ہے اور بہترین پرفارمنس دکھا سکتے پشاور ظلمی کے لیے ویسے میری فیورٹ ٹیم پشاور ظلمی ہے بابر کی وجہ سے تو بابر میاں ایک اور تگڑا اپنے جار پلئر اٹھا لیا ہے پہلے ہارس سہیل کو اٹھایا اور اب جہاں پر ڈسون شناکا بہترین میں سمجھتا ہوں کہ پک ہے پشاور ظلمی کے سپلیمنٹری ٹو کا جو راؤن تھا اس کے اندر پک کیا ہے اگر آپ کو اپڈیٹ چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہل پر پہلے چینل پر پہلے لیے